اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالورف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ تمہاری اصل ہستی تو تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے ناظرین یہی انسانی وجود کی حقیقت ہے اور یہ الفاظ انسانی طریق کے روحانیت کے سب سے بڑے نام جس نے روحانیت کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا کیا فلسفہ تصوف میں جس نے ایک دنیا بدل ڈالی امریکہ یورپ اس کے بعد ایشیا جنوبی ایشیا افریقہ دنیا کے ہر رنگ و نسل میں جس کے افکار جس کے اشعار جس کی مسلمیاں جس کے غزلیں ہر زبان میں اس کا ترجمہ کیا کیا اور اس کو بلا تخصیص بلا کسی رنگ و نسل کے اس کو پڑھا گیا امریکہ میں جو بیرونی دنیا کے یعنی ممالک میں فارن افیر میں جس کو سب سے زیادہ جس روحانی شخصیت کو پڑھا گیا جس کے ترجمہ کیے گئے تو یہ وہ نام ہے جو ہمارے ہی خطے سے تعلق رکھتا ہے ناظرین تیس ستمبر بارہ سو سات کو مولانا جلال الدین محمد رومی افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے جو اب بلخ افغانستان میں آتا ہے یہ اس وقت تاجکستان میں تھا جب ان کی یعنی بارمی صدی میں پدائش ہوئی تھی تو اس وقت یہ تاجکستان میں تھا اور یہاں پر خوارزمین کی سلطنت تھی اور ناظرین مولانا بہاوت دین کے ان کے والد تھے ان کے گھر اور مولانا بہاوت دین اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے جن کو استاد العلماء کہا جاتا تھا جو مدرس تھے جو معاقق تھے اور جن کا احترام اس وقت کے سلطان کرتے تھے یہ ان کے گھر میں پیدا ہوئے ایران تاجکستان ازبکستان ترکی اس کے بعد ہندوستان اس کے بعد آج کا یہ جو بنگلہ دیش اس کے بعد ریشیا یعنی روس کی ریاست چین ان تمام علاقوں تک اس نام مولانا جلال الدین رومی کہ علوم و فنون اور اس کے جو شہری ہے اس کا ایک شہرہ تھا جب اس نے مدرس سے جب اس نے اپنی یہ شہری شروع کی ناظرین مولانا جلال الدین رومی جب پیدا ہوئے تو اس کے چند ہی سالوں بعد اس کے والد نے ان کو افغانستان سے کیونکہ اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ منگول جو ہیں منگول آندھی یہ پھیل رہے ہیں اسے خطرہ محسوس ہوا تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر وہ ایران چلے آئے اور پھر ایران میں ان کی ملاقات مشہور شہر اس سب کے مشہور شہر فرید الدین سے ہوئی اور بہاود دین نے اپنے بیٹے کو بھی تاکہ اس کا اثر ہو بھی ملاقات کرائی انیس سو اٹھارہ میں اے اپنا سوری بارہ سو اٹھارہ میں پھر بہاود دین اپنی بیٹے کو لے کر اناتولیہ چلے گئے یعنی ٹرکی میں چلے گئے اور اس وقت اناتولیہ وہاں پہ رومن سلطنت تھی پھر بعد میں سلجوکی سلطنت یعنی قیم ہوئی اور یہ غلماً سلجوکی سلطنت کا دور تھا تو کیونکہ بہاود دین بڑے استاد تھے مدرس تھے استادوں کے استاد تھے تفسیر فکہ اور کئی علم و فنون کے وہ مہر تھے تو اس کو وہاں پہ ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور سلجوکی سلطنت کے تحت یعنی انہوں نے وہاں پر پڑھانا شروع کر دیا ایک مدرسے میں اور پھر انیس اپنا بارہ سو اٹھائیس میں وہ کونیاں چلے آئے اور پھر اس دوران ان کے بیٹے جلال الدین جن کو یعنی کہ جس کا تخلص رومی قیم ہوا بنا ان کی بھی وہ تعلیم و تربیت ابتدا میں خود ہی کرتے رہے اور کہا جاتا ہے کہ جلال الدین رومی اتنی تیز تھے کیونکہ بہاود دین جو اس کے والد تھے اس نے اپنے کئی ہم اثر جو اس کے علوم و فنون کے اس دور کے مہر تھے اپنے بیٹے کیلئے بھی ان کو اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے کہ وہاں ان سے آپ کوئی چیز سیکھ کے ہیں کوئی مشکر کے ہیں تو ناظرین کہا جاتا ہے کہ جلال الدین رومی اپنے استادوں کو بھی مات دے دیتے تھے یعنی وہ اتنا تیزی سے سیکھتے تھے کہ اپنے چند ہی یعنی جو ایک سال کا جس کو جیسے کلاس ایک سال کی ہوتی ہے وہ ایک ماہ میں سیکھ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اتنا دسترس ہو جاتی تھی کہ اس کے استاد اس کو کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے بھی استاد ہیں آپ کو اتنا علوم و فنون پہ دسترس حاصل ہے یعنی ان کا حافظہ بہت زیادہ تیز تھا وہ علوم و فنون میں یکتہ تھے اور ان کی قوتیں جو یاداش تھی وہ بہت تیز تھی جو ایک مرتبہ ایک چیز ان کے سامنے سے گزرتی تھی تو اسے حفظ ہو جاتی تھی ناظرین مولانا جلال الدین رومی جن کی زندگی میں جب انقلاب آیا تو وہ شاہ شمس تبریز کو جب وہ ملے تو انقلاب آیا بلکہ ایک واقعہ یاد کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اپنے یعنی والد کی وفات کے بعد جلال الدین رومی خود یعنی استاد بن گئے ان کی اپردائی لائف مدرس کی تھی اپنی والد کی وفات کے پاس بارہ سو اکتیس میں اس کے والد کی وفات ہوئی اس کے بعد مدرس بن گئے اس کے بعد اس نے تصنیف کا اور اس کا کام بھی شروع کر دیا پھر جب ان کی پہلی ملاقات شاہ شمس سے ہوئی تو شاہ شمس وہ اپنے ایک طلاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو شاہ شمس آئے اور ایک ایسے لباس میں جو یعنی کہ بلکل ہی معقول نہیں تھا صاف نہیں تھا اور ایسے ہلیے میں آئے جو کوئی اچھا نہیں تھا تو جلال الدین رومی نے دیکھا کہ ایک ہی اجڑ قسم کا شخص آرہا ہے تو آتے ہی شاہ شمس نے کہا کہ آپ کون ہیں اور ساتھ ہی یہ کتابوں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا طلاب کے کنارے جو اس کی اپنی تصنیف تھی کلمی نسخے تھے جلال الدین رومی کے تو انہوں نے کہا یہ جلال الدین رومی نے کہا یہ تو نہیں جانتا اس میں خواہ تھا کہ یہ ایک انپرد اجڑ شخص ہے اس کو کیا پتا تو اس نے کہا تو نہیں جانتا اچی جنہیں اس نے کہا تھا یہ جانتا تو اس کو مولانا جلال الدین رومی کی اپنی فیملی کے لوگ بھی اس کے خلاف ہو گئے ایونکہ اس کے بیٹے بھی خلاف ہو گئے جس پر بارہ سو چھالیس میں انہوں نے شاہ شمس کو شہر سے نکال دیا شہر سے نکال دیا جس پر مولانا جلال الدین رومی اداس ہو گئے اور وہ اداس رہنے لگے اور ایک سال بعد ایک سال بعد ان کے بیٹے سلطان ولاد نے وہ بارہ سو سنتالیس میں گئے اور وہ دوبارہ اس کو دھونڈ کر لے آئے شمس شمس کو لے آئے شاہ شمس کو اور جب اس کو لے آئے تو اس پر وہ بہت خوش ہوئے لیکن پھر اس کے ایک سال بعد کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے گم ہو گئے اور اس کا اس کو بہت شاک لگا مولانا جلالدین رومی کو اس کی کئی نظمیں کئی مسلمیاں اس کی شہری اس پر ہوئی اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ شاہ شمس کو جلالدین رومی کے بیٹوں نے قتل کیا تھا اور پھر اس کو ایک کونے کے ساتھ تفن کر دیا گیا تھا لیکن بعض مورخین اس کو حقیقت نہیں کہتے وہ کہتے ہیں جس یہ ایک افسانہ ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال بعض مورخین اس کو سچ نہیں کہتے لیکن یہ کئی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ آیا ہے اور شاہ شمس کا مزار بھی کونیا ترکی میں ہے ناظرین اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی مجیوس ہو گئے وہ پھر ایک سلاہ الدین زرکوب جو ایک لوہار تھے جس کی یعنی وہ لوہا کورتے تھے اس سے جو ارتاش پیدا ہوتا تھا تو اس سے مولانا جلال الدین رومی ایک محضوز ہوتے تھے اور اس پر وہ بہنسری بجاتے تھے اس پر وہ اپنی شہری اپنے تخیلات کو یعنی اس پر وارد ہوتے تھے اور اس کی سوچیں انسانیت زندگی انسانی علوم و فنون پر وہ مرکوز ہوتی تھی اور نئی نئی تخیلات اس کو سامنے آتی تھی جس طرح بینسری کا استعمال ہے جو آج بھی ٹرکی میں جو ٹرکی بینڈ ہے جب مختلف ہو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں پانی کے ارتاش کو دیکھ کر وہ محضوظ ہوتے تھے اسے لطف اندوز ہوتے تھے اور اسی طرح ناظرین جی بہت بڑا استاد اس نے پھر اپنی مسنیاں جو سب سے بڑی مسنوی جس کا نام ہے مسنوی مولوی مینوی جس میں چھپیس ہزار اشار ہیں اور ان کا جو انوان ہے وہ اخلاق کی انسان کی روحانی زندگی انسان کی روحانی زندگی کے مسائل ہیں اور اس پر اس انداز سے تفصیل سے وہ ڈسکس کیا گیا ہے انسان زندگی کے وہ ان پہلوں کو لکھا گیا ہے کہ انسانی اکل دنک رہ جاتی ہے اسی وجہ سے علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شہر شہر مشرق نے انہیں اپنا روحانی پیر کہا تھا آج ٹرکی میں کونیا میں مولانا جلال الدین رومی کے مزار کے ساتھ یعنی کہ اس کو یعنی پیر شگیرد ہندی ٹھیک ہے نا شگیرد ہندی کا بھی وہاں پہ ایک قبر ہے علامہ اقبال کی ایک قبر انہوں نے ایک علامتی قبر وہاں بنائی ہوئی ہے ناظرین یہ وہ شہر یہ وہ فلسفی یہ وہ عدیب جس نے دنیا پہ ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں اس ایشیا کے عدب پر اس کو تبدیل کیا ہے ایران ٹرکی ٹرکی میں تو اس کا جو مزار ہے اس پر آج یہ دنیا کا وحد مزار ہے جس کی بیس لیرہ ٹکٹ لی جاتی ہے یعنی پوری دنیا سے وہاں پر گورے بھی آتے ہیں وہاں پر امریکن بھی آتے ہیں افریقر بھی آتے ہیں ایشیا سے بھی جاتے ہیں انڈو پاک سے بھی لوگ جاتے ہیں ایون کہ افغانستان کے لوگ کہتے ہیں اس کو مولانا رومی نہ کہیں وہ اس چیز سے چڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ آج بھی جو اس کے والد کا ایک مدرسے کی وہاں پر ایک امارت ہے اس کو آج کی وہاں پہ حکومت تھی روم تھوڑا تھا اس کے نام کے ساتھ روم یعنی منسلک ہو گیا ہے وہ اپنے آپ کو افغانی اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہ پیدا ہوا اسی طرح ناظرین ٹرکیش اس پر فخر کرتے ہیں اور وہاں کی بلکہ وہ ٹرکی کی پہچان ناظرین اقوام متحدہ اقوام متحدہ نے اس کے زیلی ادارے یونیسکو نے دو ہزار ساتھ کو مولانا رومی کا سال قرار دیا تھا اور بقیدہ اس کے ٹکٹ جاری کیا گئے دنیا بھر میں اس کو یاد کیا گیا اس کی تقریبات منائی گئیں اور اسی طرح جارجہ کی یونیسٹی نے اس پر بیس سال تک بلکہ کہا جاتا کہ پچاس برس تک اس پر تحقیقات کی اور بائیس جلدیں اس پر شائع کی یہ انیس سو پچانوے میں اسی طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں احمد جوید صاحب نے اس پر بہت کام کیا ہے اور اس کی کتابیں مسلمی دیوان شمس اور پھر حیات رومی اور اسی طرح شیمل نے شیمل نے ان پر ایک خاتون نے اس پر بہت کام کیا اور انہوں نے اس پر آئی ایم ونڈ یور فائر کتاب لکھی پھر انہوں نے اس پر دی ٹریفل سن کتاب لکھی اسی طرح انڈیان مصنف پہک چوپڑا نے اس پر تہہ او کی گفٹ آف لف اس پر کتاب لکھی ناظرین یہ وہ شہر وہ مفقر یہ وہ روحانیت کا بڑا نام جس پر پوری دنیا میں کام کیا گیا انسانیت سے محبت اور خدا سے ایک روحانی تعلق کا جو اس نے درس دیا وہ آج بھی پوری دنیا میں اس کے انمیٹ نقوش جو ہیں وہ رہتی دنیا تک رہیں گے کونیا میں اس کا لڑکپن گزرا اس کا جو مولانا جلال الدین رومی کی جو بچپن تھا وہ ترکی کونیا میں گزرا وہاں پر اس نے کھیلتے ہوئے گزارا اپنے والد کے ساتھ پڑھتے تھی اور جہاں کہا جاتا تھا کہ کوئی استاد زیادہ دیر تک اس کا استاد نہیں رہتا تھا وہ مدارس تھے مدارس تھے وہ پڑھاتے تھے اور اس کے جو والد تھے وہ امام غزالی کے بہت پڑے مدہ تھے اس کے والد کو سلطان علماء کا خطاب بھی ملا تھا مرید ہندی اس کا آج بھی ترکی میں اس کا ایک لقب ہے اور کونیا میں جو اس کی قبر ہے اس کو بھی دیکھنے کے لئے آج بھی پوری دنیا سے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں علامہ اقبال کی اس کی مولانا جلال اور دین رومی کے ساتھ اقبال کی بھی اس کو ان کے ذہن میں آتا ہے اسی طرح ایک انگریز مصنف نیکلسن نے انیس سو بیس میں جنہوں نے علامہ اقبال پر بھی تحقیق کی تھی اور اس پہ ان کی تصنیف کا ترجمہ کیا تھا انہوں نے مولانا جلال الدین رومی کا بھی ترجمہ کر کے اس وقت جب اس کی وہ تصنیف انگریزی زبان میں ترجمہ ہو کر دنیا کے سامنے سے آئی تو ایک انقلاب برپا ہو گیا گورے اس پر سر دھنتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کلام جنہوں نے یعنی کہ آخری اس میں صلاح الدین زرکوب جو لوہار تھے اس کے بعد اس کی وفات کے بعد پھر حسام الدین ان کا ایک روحانی یعنی ان کا ایک نیب بنا اس کے ساتھ ہوتا تھا اس کے شگرد ساتھ ہوتے تھے اور اسی کی دور میں ہی یعنی بارہ سو چیالیس کے بعد مسلمی شائع ہوئی جس پر جنہیں کہ جس کو عالم گیر شہرت ہوئی اور اس دور کی جو اس کی شہری تھی وہ زیادہ تر فارسی میں ہے علامہ کی مولانا جلال الدین رومی کے جو شہری ہے اس کے تخلیقات فارسی میں ہیں پھر کچھ ان کا حصہ عربی ترکی اور پھر یونانی زبان میں بھی ہے کیونکہ یونان کا بھی اس وقت روم کا اثر تھا تو ان کی شہری کو جو افاقیت حاصل ہے وہ آج پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے اور اس کو روحانیت کی دنیا کا بڑا نام کرا دیا جاتا ہے اس پر ہند اس پر افغانستان اس پر ایران اس پر ترکی کے لوگ جس طرح علامہ اقبال کو اپنا کہتے اسی طرح مولانا جلال اور دین رومی کو بھی اپنا کہتے ہیں ناظرین یہ عظیم ترین انسان 66 سال کی عمر میں یہ 17 دسمبر 1273 کو کونیا میں وفاق پا گئے تھے اور ان کا مزار کونیا میں ہے جہاں پوری دنیا جو ترکی جاتا ہے اس کے مزار پر حاضری دیتا ہے اور روحانیت کی دنیا کا یہ آج تک بلکہ رہتی دنیا تک بڑا نام رہے گا اس کے افکار اس کے اشعار اس کی مسلمیاں جو اپنی مثال آپ ہیں جس کا ایک یعنی کہ وہ آپ کے سامنے میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں ناظرین تمہاری اصل ہستی تمہاری روح ہے کیا کلام ہے تمہاری اصل ہستی تمہاری روح ہے تمہاری روح ہے باقی تو صرف ہڈیا اور خالی گوشت ہے ناظرین اس عظیم ترین انسان کی اس بائیوگرافی مختصر بائیوگرافی کے ساتھ عبدالعوف روفی کو اجازت دیجئے تحریک نامہ کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بہت شکریہ تینک یو اللہ حافظ